موسیقی ازاں تو رب العالمین ہے گھر کا مزورد میں ساندان جو ہے تریول سیم اچھے کریکشن کا وہ پورے گھر کی تیموت کو سوچتے ہیں اس میں ایسے دیتے پیدا ہو کت بھی ہیں اور وہ کتے ہیں روح نمارے سامنے ہیں جن میں ظہارت اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہے گھر کا اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہے باپ پورے گھر کا سوچتا ہے افراج عبائل آندان اقوام اپنے اپنے فائدے کی سوچیں گی رب العالمین پوری انسانیت کے فائدے کی سوچیں گی یہاں کہا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا فَمَدُونَ تمہارا علم محدود ہوتا ہے تمہارے اپنے مفاد سے قابل جلتا ہے اولاہ کا علم دیکھ سے بلند ہوتا ہے اور پھر اس کے پرانے مفاد ہوتا ہے سوئی عالمین انسانیت کا اس لئے اس لئے پورے پوشا کرو حیث مکام پر خودتے اپنے نظر میں بیٹھ جائیں گے جن میں میں نے عرض کیا تھا جن کے دوران میں اگر سین فائد ہو جائے جن بند ہو جائے سورے عرضے کیلئے وہ جو بزبات میں شدت ہوتی ہے انتقام کی نفت کی غصے کی وہ کل ہو جائے کرتی ہے قرآن کریم نے اس کے لئے ایک محل افلامی حصول دیا تھا کہ مہین سال میں چند مہینے محل سے مقرر کر دیئے کہ جن میں خود بخود جان ختم ہو جائے گلتلی ہو جائے کامت کا انہیں شعر الحرام پہ جاتا حرمت دالے مہینے تین مہینے تو یہ حق سے پاک برکارد الحج آمارل اور ایک رسیت کرنے جب وہ آئیں گے سورہ قوبہ میں تمہیں عرض کروں گا تو یہ مہینے خود دمانے میں کیوں رکھے گئے لیکن یہ ایک انٹرنیشنل کا منشن ہے یاد رکھیں ایک بین الاقرامی معادہ ہوگا مقابل کی دوسری قوم جو ہے جو فری کے مقابل ہے جو دشمن ہے وہ اس کے اوپر راضی ہوگا تو جب ہے نا ورنہ اگر یہ ہو گیا آپ جنگ دنکر کے بار میں اور جاند وہ جنگ کرتا رہے تو اس میں گلا پھر جائیں گے یہ تیجھے بین الاسلامی کنننشن کہنا سید ہیں سورال صعبہ میں اس کا ذکر آئے گا مہانہ بزارش کروں گا یا سجونہ کا انشار الحرام اکتتاد انصیف یہ مرمات کے مہینے کی اندر جنگ پھر اندر دوستے رسول یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کہتا کن کتاب انصیئے کبھی جب کننشمیٹ ہو گئی اور دوسرے طریق میں بھی اس کو مان دیا تو پھر اس میں جنگ شیر مجرم عظیم ہے اکبر انداللہ کہا یہ تیس تو ٹھیک ہے لیکن فریق مقابل اگر اس سے نہ آئے وہ بدستور خدا کے راستے میں سنگے گرام بل کر خائل ہو رہا ہوں محصد حرام کی حرمت بھی بلا رکھیں وہاں کے رہنے والوں تو وہاں سے نکالیں تو یہ جرم اکبر انداللہ اس سے زیادہ سنگین جرم ہے وَالْفِتْنَةُوْ اَكْبَرُ مِنَا الْخَتْرِ یہ تیلے بھی آئے فتنہ حتم سے بھی زیادہ شدی سنگین جرم فتنہ فتنہ تیلہ حسینہ یہ تیلہ حسینہ لیکن قرآن کریم نے یہی یہ آیت ختم نہیں دی آج ہی ہے لا تھی حصہ جو ہے اس میں دنیا بھی فتنہ جو ہے اس کا ذکر یہاں کر دیا میں نے کچھ بھی عرصیت اگر جل کی بات آئی تھی کہ قرآن کریم میں سورہ حج میں جو کہا ہے کہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے آج جنگ کرنے کی ان لوگوں کے خداوں کے جنہوں نے تبارے خدا جنگ کی تمہیں گھروں سے نکالا تمہیں یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے خدا کے راستے میں سنگے گراہ بانتے ہائر ہو جاتے ہیں مضمونوں کی اوپر ظلم و افتتاد رہا رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھا کہ اگر خدا ایسا انتظام نہ کرے انسانوں کی ایک جماعت کے آتوں سے دوسرے بڑھنے والی جماعتوں کے کوئی افتتاد کو نہ روکے تو دنیا میں کوئی مندر کوئی گرجہ کوئی سومہ تو جو بیادوں کی کوڑھنی بات بھی نہ رہے مسلمان میدان جنگ میں پینہ کے در ہوتا بہاں جاتا ہے تاکہ غیر مسلموں کے مادگوں کی حفاظت کریں مذہبی ارزادی کی یہ ہے جیسے قرآن کری ایمان ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں سنلکشن ہونی چاہیے دل و دماغ کیا پورا اتمنان تو کون اس نے ایک دیز کو ماننا اب یہ جو کہا ہے کہ والفتنہ تو اکبروں میں نال قابل کہ فتنہ تو اپسن سے نہیں زیادہ صدید جون ہے جونے کے فتنے کے یہاں کیاں خوب تصویر بھی قرآن لے گرے اپنے بلائید آج ہونا جو قابل ہونا کونگ یہ لوگ ان کے مطلق کہا ہے کہ ان کے خلاف کن جنگ جاری رکھو یہ تمہارے خلاف جنگ سے رکھیں گے نہیں حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينَكُمْ عَنِسْتَتَعُوا تا آنکہ تمہیں تمہارے دین سے لہداتے وہی پھر نہ لے جا جہاں سے تم چلے دے اگر ان کے بس میں ہو یعنی دین کے معاملے میں یہ جبر کریں گے یہ ہے فتنہ دین کے معاملے میں جبر یہ فتنہ ہے اور جبر کرنے والوں کے خلاف کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ اہم ہے شہرِ حرام سے بھی زیادہ دین میں جبر آپ کے ہاں ایک لفظہ مرتد اسے کہتے ہیں ارتداد دین سے پھر جانا یہ لفظہ آیا ہے میں پہلے یہ ارد کروں اور پھر مزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے پھر اس کو سننی لیے کہ دین میں جبر جو ہے قرآن نے الفتنہ تو اکبر امن القتل کہا ہے وَمَنْ يَرْتَ بِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَيَمُتْ وَهُوَا كَافِرُونَ فَا اُلَایَتَ حَبَتَ تَعْبَرُونَ اُلَایتَ اَتُحَابُنْ نَعْرِونَ جو دین سے پھر جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو فرقی حالت میں ہی اس کے دنیا میں بھی عبال حالت ہو جاتے ہیں آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے قرآن نے یہاں یہ بتایا کہ جو دین سے پھر جاتا ہے اس کے عمال حالت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مرتا ہے وہی حالت سے کفر پہ ہوتا ہے جاننا نہ جاتا ہے یہ ہے یہاں بھی اور دیگر وقامات میں بھی اور ہر جگہ یہ ہے کہ دین کے عمال حالت میں جبر کرنا جبر کرنا یہ ختمہ ہے کہ جنگ پہ زیادہ مرتا ہے میرا قرآن کی تعلیم بھی لانے گا اور آپ کو معلوم ہے آج کے یہاں بتا دین جریت بھی کہنا مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے جو مسلمان اسلام سے پھر جائے مرتا ہے تو اس کی صلاح پھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی آلا بھی رہی یہاں ہی میں یعنی غیر مسلم اگر غیر مسلم کی اس یہ سے رہتا ہے تو وہ اہل ذمہ ہے اس کی جان، مال، انکت، اسمت کی، اتازت کی ذمہ داری مزمانوں کی آج ہوتی ہیں تو اس کے مندروں کی، اس کی پرستت جانوں کی اس آجت میں اپنا سندے لگر دیں اور اگر مرتا کیے گا اس کی قسمت نے پلٹا لیا اور یہ مسلمان ہو گیا اب اس کے بعد اس کی چاری اعظام بھی فیلم ہو گئے چالتا بچھو کتے جانا ہے یعنی یہ وانگر ٹلیسک ہے اس میں دہر سے عابط رکھتا ہے دانگا اس میں واپس نہیں جا سکتا ہے اور سندگی کے باقی حصے میں اب کوئی اس کے لیے رائے پر آتی ہے کوئی چاریس باتی نہیں، کوئی انتخاب باتی نہیں پھر یہ نہیں کہ وہ اعلانیہ چہدہ بساگنا مسلمان میں رہتا ہے یہاں چاری بات جو آتی ہے اعلانیہ چہدہ نہ مسلمان میں رہتا ہندو ہو جائے آریا ہو جائیسا ہی ہو جائے وہ تو یہ ہوا نہ کہ اس نے شور بھی آتنا، یہ نہیں ان دین کے اجارہ دھاروں کے نزدیک اگر اس پر کوئی حقیدہ ایسا ہو گیا ہے جو ان کے میرار پر پورا نہیں ہوترتا اس پر کفر کا فضہ آید کریں گے اسے مرساد قرار دے دیں پہنچ رہی یہ آئی سو باڑھا ہے جو اکبر اپنے انداز میں کیا گیا تھا کہ گبر نمسین یا خیر یارو مناؤ حلال حق کرو اور حاصل نہ دائے اس دور میں تو اتنا ہزار مزمنوں کی حکومت میں یہاں ہاتھیں اتنا کیا تھا کہ حاصل نہ دائے جب کد آپ کی حکومت فائم رہی ہے چاریس کے اور آپ سے پوچھئے کہ مزلمانوں کے ہاتھوں سے مزلمانوں کا کتنا خوندہا ہے تیرے میں نے لائر زرطینی کے مقابل میں تو جانا ہی کرتی جاتا حلال 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 کی تھی نا لرسار بیٹھے ہیں دوہاں بھی دائے ہیں آنہاں بھی دائے جہتے ہیں اس پر انداز رہی آتی ہیں اور برورورن سے وہاں تو اپنی جانتوں میں خبر ہزاں اس کی حافت میں بھی تک لیار ہوتی تھی یہاں امرتدگاں بھی ہاتھ دوم دے دے جاتے پہلے تین نصائل پہ پوچھئے بغداد کی گلیوں سے اور ان کی گلیوں میں نالیوں سے فردیت تک اس کے اندر مسلمانوں کا خون کیس طرح بہا کیس جرم میں کیس ارتداد میں کہ ان میں سے وہ تھے جیسے کہتے تھے کہ قرآن قدیم نہیں خدا کی ساتھ آپ کہیں گے یہ بھی کیا بات ہوئی ساتھ ٹھیک ہے آپ آج تو یہ کہیں گے کیا بات ہوئی ان سے پوچھئے نا اس ایک ایشیو کے اوپر اور مرتب کا خون مدہ ہوتا ہے آپ سنگے کیا ہوتا ہے یہ جسے مرتب قرار دے دیا جائے جس کا دیتے اس کو قبل کر دے یہ جرمی نہیں ہوگا جس کو مرتب قرار دے دیا جائے کون مرتب قرار دے جس کا دیتے مرتب قرار دے مولی صاحب یہ بن جائے وہ مرتب قرار دے جس کا دیتے مرتب قرار دے یہ ہے آپ کی نا اس سباب جسے کہتے ہیں مرتب جسے کہتے ہیں کہ جیئے کہ انہوں کا لجے تنسلہ یہ کر دے کہ اس کے اطاعد صحیح نہیں رہے صحیح العقیدہ نہیں رہا یہ اور اس کے بعد یہ فتوہ ہوا وہ ہوا کفر کا فتوہ کفر کا لازمی نتیجہ اگر یہ مسلمان ہے تو مرتب ہو گیا یعنی یہ قداشی کافر ہیں پوچھتینی کافر ہیں چلے آتے ہیں کافر پختہ سے پختہ تر ان کے خلاف کچھ نہیں اس کا کوئی عقیدہ ان کے نیار کے خلاف چلا دیا تو قبر ہو گیا اچھا بھئی اس کو کافر کی شخص میں شمار کر دو نکال دو اپنی برادری سے نہیں سا نکل کیسے سکتا ہے کھالے کھچوائیں گئیں زیزہ نے مانکہ چندہ جلائے گئے ریپنوں سے رگڑ رگڑ کے سینوں تو ان کی جان دی جائی ان کو رکھ لیا جاتا تھا اینِ قربان کے دنسوا دک رہے گی زیادہ ان کی قربانی چیزہ کے ان میں پڑے پڑے دکتے ہیں یہ سبس میں چاہتا ہے یہ ہے آج کی شرق اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تو وہ تھا نا کہ ایک ہندو تھا یا عیسائی تھا وہ مسلمان ہوا پھر نہیں کہ ایک دفع ہے تو اس میں یہ چاہز اپنا ہے وہ ایکسرسائز کی نا ہفتے انتخاب ہفتے دوارہ نہیں یہ مسلمان کے گھر میں پاڑا ہو گیا اس نے وہ تعلید آفا بھی رہت اپنا استعمال نہیں کیا یعنی وہ اسلام لایا ہے انہیں اپنے خیال کے اور آرے جا اس کا بھی یقیدہ اگر یہ خلاف گیا تو رہا دیکھتے بلہ افتوک ان لوگوں کو ہے کہ شریعت کا یہ قانون آج ناقض نہیں کرتا میری ذکریت کے آبارکے میں کہتے ہیں پھادرکان کے ذکر دنین میں ان کے بہت کوشش ہے کہ قانون میں شریعت ناقض نہیں پھادرکان کے شریعت ناقض ہیں اب یہاں تو ضوائع ان کا اندکیز ہوتا ہے مسلم ہیں کہ ان کو پروٹیکشن دینی آت کا فریضہ ہوگا مسلمان ہیں نہیں کیا اس سے بھی یہ باقی سارے تو مسلمان ہیں اب یہ مسلمان اگر ان کے اس میار عقیبے کیوں سے پورے نہ اتریں اور جن کے دل میں دین کا درد ہے یہاں وہ نظام قائم ہو یا نہ ہو شریعت کا نواز آئے یا نہ آئے انہوں میں فیصلے تو کر رکھنے ہیں نا جی ایسے وقت میں سوراں گھر کے فیصلہ کرنا ہوئے بھی تو کئی کام ہوں گے اس سے کرنوارے یہ جوہاں یہ فیصلہ پہلے سے کر دیئے انہوں میں یہاں کانفلیٹ میرے ساتھ مرقاب کی خدا پیش برنا دل میں مدود سے مسárias کلیaudی وقت میں پر SaaS مدودی gäہنگا ماج sod's آپ اس سے میرے سر کو جئی گہ پچھا پر اکاڈ کریں پیش بڑھ خانس که میرے فرے بیدا مد کہ ہیں اس ماں کھلے مدودی خود theatre سنے سے اچھے آدھے آیا میں نے کہا کہتے ہیں کہ بہر اہم حسنا یہ ہے کہ اسلامی انقلاب رہمال آدھے ہو جائے اب اب سنے سے سنے شکر آئے ہیں جیتے راکے میں سلامی انقلاب رہمال آدھے ہو جہاں تھی مسلمان عبادی کو نوز لے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام کے تقادن وعملن منحرف ہو جوتے ہیں اور گناہ رسی رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندر اندر اپنا مضمان ہونے کا ساتھائیدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اکتنائی سے دار نہیں کرنے چھوزنے ایک سانس کلکی کسی سے۔ کہ جالو، نتنو، کارے کنورد ہو کے اندو ہو جائے جائے۔ مجارت ان کی ہو جائے جہاں؟ اور نظام کے جمعورکان کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کے ہاں یہ ہو گیا رہا ہے۔ ایک سریعت کے ایک سال کے اندر اندر۔ ان کو کہا دیا جائے کہ آپ کار مسلم ہو جائیے۔ بچ گیا ہے بہرحال۔ اور بچ جانے کے بعد پھر جو یہ کریں گے آپ کو مدونہ نا آپ کو۔ یہ مہوریت کے ساتھ دیا، خیر نکل جائے۔ اس موقع کے بعد، تبیل سے میں ایک اور دیگا آپ نے دینے کا اپنا چیزیے کے پاس دار میں آپ نے نکل جائے ہیں یا مسلمان دار میں۔ اس پر آؤد ہونے کے بعد بہترا کرنے کا اپنیاں کو دیا جاؤا، تکالے دار کے پاس دیگے یہ امار مانا آپ نے دیشت سے فکی جائے۔ پہ رہنا بے کہ نکل جائے ہیں۔ منا ہدا دیگایاں تیسی ساہوں کے ساتھ دیا۔ جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، مسلمان سمجھا جائے گا، الحمدللہ، خوش ہوئے آپ کو، مسلمان تو سمجھا جائے گا نا۔ تمام قوانی میں اسلامی میں پر نابط کیا جائیں گے، پر آئے تو واجبات حقینی کے اسلام پر انہیں پور کیا جائے گا۔ اور جگر تھانکے، اور پھر جو کوئی بارہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کیا جائے گی، کہ جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو کفر کی گوز میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے، بچا لیا جائے، پھر جو کی بھی طرح زرنان جا جائے جائے، انہیں دن پر تک فرد کر ہمیشہ کے لئے اپنی سوسائیٹی سے کار پھینٹا جائے، اور اس عمل تطہیر کے بعد اسلامی سوسائیٹی کی نئی زندگی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے جو اسلام پر راضی ہوں، کہ رہ کے لے جانگے، سب ہوتے کافر عداء کے ساتھ، رہ جائیں گے رسول ہی بس اب خدا کے ساتھ، نظام اسلامی ان کا، سال بھر کی مولت، اس کے بعد یہ موجود ہے؟ یہ تیزہ پہلہ جو پہنچہ لگی ہے، وہاں کیسا ہے کہ ماں اکرام ہوتے ہیں، دین ہم اس میں جائے، جو برین کا ان کو کارنا سا ہے، تمہیں پہلہ سے ان کو مجبور کار گئے، جو نظر، مکری مجبور ہے اس دنگ پرہنے کے لئے، جس کو دلکتہ دیا ہے، شیر مجبور ہے اس دنگ پرہنے کے لئے، انسان مجبور نہیں ہے، اور فرمایا ہوں، اور یہ ہے آپ کے ہاتھ، اس نے یہ مذہب، اس کے لئے، جو غیر مسلمان کے ہاتھ نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جاتھ پر وہ آپ کے لئے، اور اس کے لئے، اور اس کے لئے، اور اس کے لئے، اور اس کے لئے، ان دیتپادوں کو جان کر دیں، یہ سارا کچھ اپنے ہاں جو رہا ہے، ان کی کارنگے کے لئے، اب آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ اتنے کی یہ دینی متاسب پر سڑے ہوئے، صلابہ، یا ملی صاحب، یہ نماز ہوتی ہے، یہ ہمیں آگ کو یہ دیت پر، ان کی سیلیت کی شکریتوں کر جاتے ہیں، جس میں اس میں کام رہتا ہے، یہ جو ان کو اس وقت یہ اثرت ہوتی ہے نا، کہ دین کا نظام نہیں، ورنہ یہ چلتے تھیلتے نظر آتے، کس پہ ان کو ہم ہوتا ہے، یہ جیڑا جو پھر ان دے رہا ہے جا، اچھا بچو چار دن کارلا موت، وہ یہ کہت ہوتی ہے ہوتی، یوں ساکتا ہے ان کو اس چیز کے لئے، اللہ اکمہ، قرآن نے کسی رکھا، وہ نہیں یرتا بید منکم ان دین ایفا جمت، اتنا ہوا کافل، ٹھیک ہے جو دین سے پھلتا ہے پھرے، اس کے بعد کفر کی عادت میں مرے، تو ایک ہوتی صورت یہ ہے، عامال حارت ہوا ہے، میں نتیجہ رہ گئے، تو ٹھیک ہے، عامال تو اس نظام کے اندر نکل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قبل ازاک سردس چھوڑ دی، وہاں سے اس نے اس آجانٹ دیکھتی سردس کی ہوئی تھی، اس کا بیار پانشن کیا تو اس کے ساتھ چاہتن ہوگی، امت اعمال ہنہ ہنگلگا، دنیا میں آخران، اللہ اکاس و قادم نارے حسانت نہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجِبُوا وَجَا حَدُوا فِي قُبِهِ اللَّهِ بُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ نہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریفرنس اور لے ریجئے ارتلاع دیں سورہِ نائدہ 5 آور 54 خدا سے پہلے گا اس کا کچھ نہیں بھی کرتا اس کی کوئی ویٹنگ سکنگھ رہی ہے سورہِ خدا سے چاہتے ہیں خدا سے کیا بگاڑے گا اس کا کچھ نہیں بھی کرتا اس کی کوئی ویٹنگ سکنگھ کام ہو رہی ہے کہ صاحب یہ اپنی ووٹیں دوسرے کے ہاں جا کے اس کو دو دیں گے اور وہ تو ہو جائے گا پریزیدنٹ اور میں رہ جاؤں گا حوالی نہیں ہے واللہ وہ غنی ہی ہوں ہمیں لالہ وہاں تمہاراں خکرہ دوسری زدہ کہا ہے سورہ محمد میں وہاں بھی یہی تیز ہے کہ جو پریز میں سے پھر دے گا تو اس کے لئے منارد جاں گا ہم تمہاراں موطات نہیں ہیں کم منارد میں ساتھ ہیں یہاں کہا ہے کہ جو یہ پھر جائے گا فَصَافَ عزیب عزیز عرمان سن دیجئے فَصَافَ يَا تِلَّهُ بِقَوْمٍ تو تمہاری جگہ ایک اور قوم پھر آ جائے گی یہ اقتدار کی طرف تششتے کے جاندے کام کی طرف کھچا آئے گا کیا ہوگی اس قوم کی خصوصیت تو پھر تمہاری جگہ آ جائے گی اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَائِزَةٍ عَلَى الْقَابِرِينَ آپ اس میں بھائیوں کی طرح ریشن کی طرح نرم حق کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں چٹان کی طرح سخت جو جاہدونہ فی صدیر اللہ خدا کے راستے میں ہر وقت جہا جہاد کے لئے پھر جائے لَا يَخَاسُنَّا نَوْرَةً لَا اِنِنِ یہ جبیت نہیں ہوگی تو صاحب ایسا کرنے میں یہ کون کہتا ہے یہ ہو چاہ جائے گی حق دین و راجعت میں کی طرح قسم کی تو ہی چیزیں منامت کرنے والے کی منامت کی سرگانے ہوگی ذالے کا فضل اللہ ہے جوتی منگ شاہ یہ ہے کہ صدا کا فضل جو لینا چاہتا ہے آگے بڑے اللہ کو فضل سبیر بڑی بہت اگر بہت اگر جو طرح ذات میں ایک پر جائے خدا سے جائے گی یہ ہے وہ فضل سبیر اللہ اِنَّا نَذِينَ حَانُوا وَالَّذِينَ حَادِرُ وَجَعُوا وَجَعُوا فِيْنِ اللہِ کا جردی لَا رَحْمُقَدْنَا رَبَا وَضَفُوُوْتَهُمُسَدِينَ جو لوگ اس آئیڈیالوجی کی صداقت پر یقین رکھیں وہ حاجروں اس کے نامے تو ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ تو وطن پر شروع کے دوپر وطن کی طرف سرے جانا لیکن یہ ناظرد بانی ہے اس کے مسیح معانی اس کے یہ ہے کہ اس مشن کی کامیابی کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے اسے چھوڑ دیا جائے یہ ہے انسان کے راستے میں خاردار جھاڑیاں بن جاتی ہے خاص دور پر مال اور اولاد کی کشش اسی مقام پہ قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو ایسے مقام آئیں گے جہاں تمہارے بیوی بچے تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن بن جائیں گے تمہارے دامن کو یہ خاردار جھاڑیاں انجھا لیں گی ایسا مقام آئے جہاں دونوں میں ٹائپ بڑھتی ہو میں میں ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے اس کو ترک کر دیتا ہے جو اس کے راستے میں حائل ہوتی ہے اسے حجرت کہتے ہیں وطن اس میں سے ایک گوشہ ہے سلی وجہ دوسری صدی اللہ اس کے راستے میں ہمیشہ جب تو جہد کرتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد نیمن کی زندگی کا اس میں سارے زندگی انس کی جہاد میں گھر دیا یہ میں جہد اس کے معنی ہے ہے یہ قادش اس کے معنی ہے اب کے غلب میں دلیر ہر میں ہم دن کو اسے سردے دلے جانا تھی یہ اس کا مراد ہے کس کی آخری در یہ جب سیتان کہتے ہیں میدان جان میں جان یہ سیتان ہوتا ہے سیتان جہاد کی قرید ہے جہاد کا ہر گوشہ پتاو منی ہے مجھے آئے دونہ کے سبیل میں اولائے کا جارجیو نا رحمت تھی یہ ہے جو خلال کی قحمت کے حضوری باتی ہے واللہ وفور وفور وفوری دونوں چیزیں آئیں وہ سمعان حسابت بھی بیتا ہے سمعان نشور ماری بیتا ہے مجھرت وطن چھوڑنا مال وطانت متانات نائد آدن یہ چھوڑنا بہت سے اور علائق جن کے ساتھ دن کا بزتا ہے وہ چھوڑنا اور یہی نہیں مجھرت کی جو میزان ہمارے سامنے ہے یہ سدر یمدل میں خامن دیوی بچوں کو چھوڑ کر سمیے یعنی شاید ذرا درجانی سے دیوینا خامن دو اور بچوں بچوں کو چھوڑ کر لیا اس طرح چھوڑ کر آنے سے بہت سے دیویوں کی ضروری بیت پڑے ہیں غیر محفوظ میں بیادا ہیتا ہے بہاداروں نہیں سکتے ہیں یہ چیز دن اگر ایک نظم کے تابعہ ایک نظام کی خاطر خالص اس مقصد کے لئے کرو گے تو صدا صداعہ حسابت بھی بہن چاہے گا اور صداعہ نشم اللہ تعبت نے محفوظ جو صدی نے آتا بھی جو رضاوہ دیا تھا تران میں تو صداعہ کی تذبیر کی بسم اللہ و عابد کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدنی زندگی میں اس صداقت کا ثبوت مہم پہنجا دیا ہے کس بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے نکلے تھے کہ رازتے میں اس جماعت کے سب سے بڑا سر بڑا اور نیسٹ انکمان آج کی اسطلاع میں خود نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت صدیق اکبر آج کی اسطلاع میں جنہیں آپ عوام کہتے ہیں وہ جو نکلے وہ تو تھوڑ دیجئے یہ بھی جو نکلے ہیں ان کی بچہفیت یہ تھی اس طرح چھپتے چھپاتے ہوئے رات کی تاریکی میں یوں ہی نور کا ترکہ ہوا تو ایک غار کی اندر چھپے پاس دوگت کے کھانے تو بھی نہیں تھا اس کا انتظام بھی کسی طرح سے خفیہ ہوتا تھا ان حالات میں یہ پوری جماعت وہاں سے نکلے نہیں تھے ساتھ ایسال جو انتے کے اندر بھی اس دیت اغسام ہمان نمات احمیت و حدنم کی جن کو بلدی ہوئے اس کو تفرور دے گئے مہد دنیا بھی مکہ نمات ہو جات ناک مرد مامین فلسلت احمیت کی واحد مالک تھی یہ جماعت ماللہ غفور الرحیم یہ سوانِ حفاظت دیا تھا یہ نہیں کہ صرف محفوظ تھے ایک طرف ایران جیسی سلطلت دوسری طرف رومان امپائر یہ نہیں کہ ان کی آتھوں سے یہ نہ پہنچتے وہ اپنوں ہیں بیٹھے ہوئے ان سے در کے کانبہ کرتے ہیں یہ بے سر و سامان جماعت حق کی خاطر اٹھ کے دیکھو تو صحیح قرآن کہتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کتنی قوتیں مزور ہوتی ہیں اور وہ قوتیں اس وقت میں امود کر کے اوپر آتی ہیں جب یہ کسی ذاتی منفط کے بغیر صرف حق و فراکت کے لیے کہیں اٹھ کے کھڑا ہو کے آ جائے وہاں تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں انہوں نے بدل کے بتائیں اپنی تقدیریں نہیں بدل کے بتائیں عزیزان امان دنیا میں جو بڑی بڑی دو عظیم سلطنتیں تھی ان کی تقدیریں بدل کے انہوں نے بتا دی ان حجرت کرنے والوں نے ان جہاد کرنے والوں نے یہ تھی وہ قوم جو قرآن پیدا کرنا چاہتا تھا اور ان کے لیے ہی مغفرت تھی ان کے لیے ہی مرحمت تھی ہم بڑا دفرہ کی بارتوں کو حسارہ سکتا ہے ایک مرحمت تھی ان کا عزیزان حساروں نے ٹھائی دکات کیا ہے اگر کھاہ کھاہ سکتا ہے وہ اپنے میں ختم نہیں ہوگی اگران اگر کھان الشركہ ہم اور مہترہ کے اوپر نسل سے سوچتے ہیں عام ترجمہ میں جس کو سواب اور دوہ کہا جاتا ہے بہت اس سے کہیں زیادہ خطیق ہے اس لئے یہ اچھا نہیں کہ بہت شیر دے جائے اور اسے یوگی پشمت سے خطیق جائے سری دنیل ہے ابھی جب آپ ہمیں بلے دنیل ہے آج اندلی قتم کر دیتے ہیں پورا ایک بہترہ کی آیت دوستو تکھا ہے بہترہ کی آیت دیتے ہیں